پاکستان ورسز انڈیا، نرندر موڈی سٹیڈیم اور ڈیڑھ لاکھ لوگ جب آپ چوکہ مارتے تھے، کوئی ایک شورٹ کھیلتے تھے تو سائلنس ہو جاتی تھی وہ کیسا مومنٹ تھا؟ ہمارے لئے ایک ڈیفرنٹ وائپس تھی، ڈیفرنٹ ایکسپیرینس تھا جتنا بھی ہم سٹیڈیم میں نظر گمارے تھے وہ بلو ہی تھا رات کے تین بجرے ہیں؟ ہاں جی اور کمرے کے باہر سے نا کوئی عجیب سی آوازیں آئیں گے دروازہ کھول کے دکھیں گے کہ سو جائیں گے جو جونئر پلیئرز ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں جتنا آپ کا ایکسپیرینس آپ شیئر کرتے ہیں آپ اپنے پاس رکھ کے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ شیئر نہیں کریں گے کسی کا فائدہ ہو جائے گا کوئی سیکھ لے گا ہم نے بھی ایسا سیکھا ہے ایک میچ ایسا تھا کہ جب ہم ہارے تو ہم نے پہلی دفعہ بابر آزم کو پریشان دیکھا دیکھیں وہ میچ میرے لئے بہت پین فول تھا اس دن میں سو نہیں پایا تھا ہمارا فیوریٹ سیگمنٹ اس کا نام ہے سچ مرچ سچ مرچ مرچ ہالو فیر ہلو ویلکم تو آف ٹاپک سیزن ٹو امیر حمزہ اگر آپ نے ابھی تک ظلمی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو فورن سے پہلے کیجئے کیونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ظلمی ٹی وی سے بہتر سپورٹس کانٹنٹ آپ کو مشکل ہی کہیں اور ملے گا یو فون فور جی کے پاس ڈیٹا بہت ہے تو ہمارے پاس بھی باتیں بہت ہیں اس پاڈکاسٹ پر کرنے کے لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ پاکستان کے نمبر ون برینڈ ہیں نان ادھر دین بابر آزم اسلام علیکم بابر کیا حال چلے ہیں آپ کے علیکم السلام میں ٹک ٹاک آب بتائیں ٹک ٹاک ہم اتنا لکی فیل کر رہے ہیں کہ ہمیں فائنلی بابر آزم جو ہیں وہ ہمارے سیٹ کا حصہ بنے اور آف ٹاپک ایک عرصے سے ہماری آرڈینس ویٹ کر رہی تھی کہ بابر بابر مطلب ہم نے نمبر آف پلیئرز کو کیا تو ہر پاڈکاسٹ کے بعد ایک ہی رپلائے ہوتا تھا where is بابر آزم پاڈکاسٹ thank you so much for taking time out thank you حیریت سے آپ الحمدللہ تو بابر میں کہوں گا نہیں میں کہوں گا بابر بھائی جو سی جی سی بات ہے تو بابر بھائی سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کرکٹ پر رجحان جو ہے وہ کس ایج میں ہے اور کس مومنٹ آپ کو لگا کہ بھائی میں نے کرکٹ کھیل لی ہے زندگی میں جب میں نے کرکٹ سٹارٹ کی تھی مجھے کریس تھا کرکٹ کا شروع سے ہی جب میں میں گھر میں ہوتا تھا کرکٹ کھیلتا تھا میرے پاس ایک پچٹر ہے پاپا کے پاس انہیں میرے دکھائی بچپن میں میں دادی کی گود میں بیٹھا اور بول پکڑی ہوئی ہے تو وہ تب سے مجھے کریس جو ہے وہ شروع سے تھا اور جب میں نے فرس ٹائم نورملی کیونکہ میں کافی انٹرویوز میں بول چکا ہوں کہ ہم جو ہے ہر سیچڈے جو تھے ہم جتنے بھی کزن تھے کیونکہ آس پاس رہتے تھے ہم ایک گلی چھوڑ کے دوسری گلی میں ہم سارے آس پاس میں جو تھے نا ہم جب ٹیم بناتے تھے تو بارہ کی بلکہ دو ٹیمیں بن جاتی تھی ایزیلی تو دو تین جو ہمارے جو گلی کے نیبر سے ان کو بھی ڈال لیتے تھے تو وہ ہم نے سیچڈے نائٹ روز جو ہے وہ کرکٹ کھیلنی ہوتی تھی وہاں پہ سٹیٹ میں اس کے وہ تقریبا ہم سال دو سال کھیلتے رہے ہیں اور بس وہیں سے مجھے کریس تو اس سے پہلے بھی تھا بچپن سے ہی تھا اور اس کے بعد پھر یہ آہستہ آہستہ اس میں اور ڈیویلپ ہوئی ایج کیا تھی اس ٹیم آپ کی اگر آپ پروفیشنل کرکٹ کی بات کر رہے ہیں تو تب میں تھا کوئی بارہ تیرہ سال کا جب میں نے پروفیشنل جو ہے کرکٹ بول سے پروپر ہارڈ بول پروپر ہارڈ اس سے پہلے میں ٹیپ بول جو وہ تھے وہ میچز کھیلنے جاتا تھا صبح ارلی مورننگ جو وہ ایک اس دوران اس دور میں جو ہوتا تھا صبح اٹھ کے جانا سیچڑی نائٹ پہ تو وہ اس میں بڑا ہمیں ایک اس دن کا ویٹ ہوتا تھا اتوار کا سیچڑی نائٹ جو دے جو ارلی مورننگ جو ہوتی تھی اس کا کہ صبح میچ ہا ہمارا تو ہم میچ کھیلنے جاتے تھے تو پھر اس کے بعد میں نے باجی کو بولا کہ میں نے اب پروفیشنل سٹارڈ میں نے کرکٹ بول دی یہاں کرکٹ کلب میں نے جوان کرنا تو میں تب جو ہے وہ سٹارڈ کی تھی تو باور بھائی یہ بتائیں کہ پاکستان میں کرکٹ بہت کھیلی جاتی ہے ہر دوسرا لڑکا جو ہے وہ کرکٹ کھیلتا ہے میں نے خود بڑی کرکٹ کھیلی ہے آپ کو جب بارہ تیرہ سال کے تھے آٹھ نو سال کے تھے جب آپ کھیلتے تھے آپ کو لگتا تھا کہ میں باقیوں سے بہتر ہوں فیلنگ آتی تھی کہ میرے پر علائے کرے گی ٹیم نہیں ایسا کبھی بھی اس دوران نہیں آیا کیونکہ ایسا جب آپ سٹارڈ کرتے ہیں تو آپ کو یہ چیز کبھی آپ کے دماغ میں آتے نہیں آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کس ایک تو آپ چیزیں سیکھتے ہیں میں جب کرکٹ میں پروفیشنل کرکٹ میں گیا تھا تو مجھے میرے لیے بہت سی نئی چیزیں تھی کبھی ہم نے کٹ پین کی کھیلانی کرکٹ بول ایک دیفرنٹ بول ٹینس بول ایک دیفرنٹ بول ہے تو وہ چیز جب آپ اس میں جاتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک ٹائم لگتا ہے تو اس میں اجیسٹ ہونے میں مجھے ایک سے دو سال لگے ہیں اس چیز میں پھر کرکٹ کی سمجھ آنا شروع ہوئی کہ کیسے کھیلنی ہے کیا آپ کا سٹانس ہے سٹانس میں کیا آپ کو بہتر کرنی ہے کرکٹ کی بیسکس ڈیفرنٹ ہے اس کی بیسکس ڈیفرنٹ ہے تو اس کو ابزرب کرنے کے لیے تو وہ ٹائم لگا پھر آہستہ ایسا جب سال ڈیر سال بعد ٹرائل تھا انڈر فیفٹین کے تو وہ اس میں میں گیا تھا تو اس میں سلیکٹ ہوا تھا تو اس کے لیے پھر میں نے کافی محنت کی تھی لیکن اس سے پہلے جب پروفیسنل کرکٹ میں گئے تھے تو وہ دن رات ایک کر دی تھی پورا ہم نے میں نے جو تھا وہ پیدل جانا اور جا کے گیارہ بجے نکل جانا پیدل بارہ تک پہنچنا جا کے جتنا جو نولیج تھی راؤنڈ لگانے پھر ہم میں میرا کزن اور ایک کو لڑکا تھا ہم کٹھے پریکٹس کرتے تھے تو ہم نوکنگ کرنا پھر اس کے بعد پھر نیٹ کا ٹائم ہوتا پھر نیٹ کرنا اس کے بعد پھر انڈ میں جو ہے وہ فیلنگ کرنا اور اس کے بعد جب مگریب ہوتی تھی تب آنا تو یہ تقریباً دو سال کیا دو سے ڈھائی سال کیا پھر وہ انڈر فیفٹین میں سیلیکٹ ہوئے بار باری سوری کاٹ رہا ہوں سپیشل کوچنگ تھی یا یہ خود سے کر رہے تھے ایک روٹین بنی ہوئی تھی کہ کرنے نہیں اس ٹائم تو کہاں کچھ چیز ملتے ہیں وہی تو خود جتنا خود پوچھ کر رہے تھے خود پوچھ کر کے دیکھ کے لوگوں کو دیکھ کے پلیئرز کو دیکھ کے ٹی وی پہ جو جتنا بھی میچز آتے اس کو دیکھ کے تو وہ اپلائے کرنا چیزوں کو اپلائے کرنا سیکھنا اس دوران جو کلپ کرکٹ تھی وہ بہت اس کی ہائپ ہوتی تھی بلکل بہت زیادہ کیونکہ ہر کلپ کے پاس جو ان کے دو تین چار ٹوپ کے پلیئر ہوتے تھے تو ان کے جب میچز ہوتے تھے ان کو دیکھنا وہ کیسے کھیلتے ہیں وہ کیسے جو ہے وہ مشکل ہر پچھ پہ ڈیفرنٹ وہاں تھا ڈیفرنٹ پچھ پہ کیسے کھیلتے تھے سپینر کے گینس کیسے کھیلتے تھے فاز بولنگ کے گینس کیسے کھیلتے تھے تو وہ دیکھ دیکھ کے اس دوران جو تھا وہ سیکھا لیکن اس کے بعد پھر لیٹر آن جا کے پھر کوچز آئے کوچز نے کافی ہیلپ کی مجھے تو بابر بھائی یہ بتائیں کہ آپ پھر فائنلی سارے مراحل جو ہوتے ہیں بیسک والے پاکستان ٹیم تک پہنچنے والے وہ آپ نے سارے تیہ کیے اور بڑے ہائر نوٹ پہ کیے فائنلی جب ٹیم میں بریک ان کیے تو اس کا کریڈٹ والد صاحب کی ایفرٹس کے علاوہ کیونکہ آپ کے والد صاحب جو ہیں he's a hero پاکستان and everyone تو کون تھے وہ سیلیکٹر وہ کون تھا وہ گروپ جس نے فائنلی تراشت لیا تھا کہ بھئی بابر آزم جو ہے نا یہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں ہونے چاہیے یہ جب آپ کا پاکستان میں نام آتا ہے تو ایک ایک پرفومنس سے نہیں آتا آپ کو کنسیسن پرفومنس کرنی پڑتی ہے اور میں ہر جو تھا انڈر ففٹین انڈر سکسٹین انڈر نائنٹین ٹونڈی تھری میں کرتا آ رہا تھا تو ایک بیس بن رہی تھی تو وہ میں اپنے ایک جو تھا میرا رائٹ اس کا مویٹ کر رہا تھا اور یہ جو اس میں جتنے بھی لوگ تھے وہ ان کا بہت اہم کردار تھا انہوں نے مجھے دیکھا کہ اس میں کچھ سپارک ہے بن سکتا ہے انہوں نے محنت کی میرے ساتھ مجھے ہیلپ کی اس میں بہت سے لوگ ہیں مسلم آرڈل سکول میں جو ماما جی انہوں نے بہت ہیلپ کی مجھے اس کے بعد سپیشلی منصور آنا جب میں اکیڈوی میں گیا اس میں انہوں نے مجھے ساتھ بہت بہت زیادہ محنت کی اجاز بھئی اجاز احمد انہوں نے بہت محنت کی علی بھئی انسی اے میں ہوتے تھے اس دوران علی بھئی نے بہت سپورٹ کی اس دوران جتنے بھی انسی اے میں تھے انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کی ٹرینرز ہو گئے یا جتنے بھی کوچیز ہو گئے سپیشلی مدسر نظر میں ان کا سپیشلی یہاں پہ ان کا نام مینچن کروں گا انہوں نے مجھے جب دیکھا ان کو نظر آیا کہ اس میں کچھ ہے وہ کیا کرتے تھے ہم چھوٹے تھے تو جو ایک کے جو کیمپ اناؤنس ہوتے تھے یا کوئی ٹور جاتا تھا کہیں بھی تو ان کا کیمپ لگتا تھا تو اس ایک چار پانچ لڑکوں کو بلاتے تھے ہمیں ینگسٹر کو تو وہ ہمیں ان میں باری کروانا ان میں ہمیں تھوڑا سا انوالو کرنا کہ نیچے والی کرکٹ اور اوپر والی کرکٹ میں ڈیفرنٹ ہے آپ بڑوں کے ساتھ کھیلتے ہو تو آپ زیادہ سیکھتے ہو تو وہ چیز مجھے انہوں نے بہت ہیلپ کی اور بہت اس میں سپورٹ کیا اور اس کے بعد پھر پاکستان میں آئے تو اللہ کا شکر ہوں تو بار بھائی یہ بتائیں کی منٹرشپ جو ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اہم کردار پلے کرتی ہے ایک نورمل کرکٹر کو ایک ورلڈ کلاس کرکٹر بنانے میں بہت میٹر کرتی ہے بہت میٹر کرتی ہے آپ کے آس پاس اچھے لوگ ہونا بہت ضروری آپ کو رائٹ وے دکھانا آپ کو اونس بات کرنا بہت ضروری ہے اور مین چیز آپ کو ایکسپٹ کرنا ایک جو ہے وہ بہت ضروری ہم ایکسپٹ نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم ٹھیک ہیں باقی سارے خراب ہیں کبھی کبار آپ کو ریالیٹی پہ بھی تھوڑا سا آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یار اگر یہ بندہ کہہ رہا ہے یا میرا کوئی گریبی کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس میں کوئی نا کوئی لوجک ہوگی ہم ہمیشہ مجھے ایک بات یاد رہتی کہ ہم جب بڑے جب ہمیں کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی لیکن جب ٹائم گزر جاتا اور بعد میں کہتے ہیں یار انہوں نے یہ کہا تھا بات ٹھیک کی تھی تو وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بڑے ایک باری بات سننے نہیں چاہیے فائدہ ہوتا ہے تو بار بھائی ہم نے آپ کو بڑا افضارف کیا آپ پریکٹس سیشنز میں ٹریننگ سیشنز میں آپ جو ہیں جو جونئر پلیئرز ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں آپ اکثر ہم نے دیکھا سائیڈ لائنز پہ کھڑے سائیم ایوب جو ہیں ان کو بتا رہے ہیں ہیڈ موومنٹ کہاں رکھنی ہے رسیب اللہ کو آپ نے دیکھا کہ پل شاٹ بتا رہے تھے آپ بڑی ڈیٹیل میں انوالو ہو کے بتاتے کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ پیچھے سے جو آپ کی منٹرشپ ہے وہ اس لیول پہ ہوئی ہے تو آپ اس کو ایسے رسپونسیبیلیٹی کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں ہم نے بھی ایسا سیکھا ہے ہم نے اپنی سینئروں جو جتنے بھی سینئر تھے انہوں نے بھی ہمیں ایسے ہی گائٹ کیا ایسے ہی سپورٹ کیا تو دیکھیں جتنا آپ کا ایکسپیرینس آپ شیئر کرتے ہیں آپ اپنے پاس رکھ کے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ شیئر نہیں کریں گے کسی کا فائدہ ہو جائے گا ہم نے بھی ایسا سیکھ ہے حضران جتنے بھی کرتا ہوں کہ جتنے بھی ینک شیئر ہو ان کو پاس آن کرنی چاہیے پھر وہ جب بنیں گے تو پاس آن کرتے رہیں گے تو ایسے ہی ڈیویلپ ہوتی ہے لے باور بھائی اب ہم بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف اس سیگمنٹ میں لافٹر بہت ہے ہم آپ سے پوچھیں گے آپ نے اس کا جواب دینا دو آپ شوئے بختر اپنی پیک پر بالنگ کر رہے ہو اور دوسری طرف جوفرا آرچر بالنگ کر رہے ہو تو کس کو فیس کرنا نہیں چاہیں گے نہیں چاہیں گے میں شوئے بختر کو نہیں چاہوں گا کیونکہ وہ پیک میں بہت تیز تیز میں ان کو کھیلا بھی ہوں میں جب چھوٹا تھا میں ان کو بیٹنگ کی ہوئی ہے میں کھیلا ہوں لیکن جو ان کی پیک تھی نا شوئے بختر شوئے بختری تھا اگر آپ کوئی وجہ بنتی انویلبل ہو جاتے خدا خاصتہ کوئی بھی وجہ بن سکتی اور آویلبل فور اینی ریزن تو تین پلیئرز کا نام لوں گا ان میں سے کون سے دو پلیئرز ہیں جن کو آپ دیکھنا چاہیں گے فخر زمان محمد رزوان اور سائم ایوب ٹی ٹوینی فارمیٹ فخر زمان سائم ایوب اور رزوان امی رزوان اور سائم ایوب لیفٹی رائٹی زبردست زبردست فخر زمان ونڈاؤ زبردست گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے میں ہوں گا آپ اکیلے ہیں رات کے تین بجرے اور کمرے کے باہر سے کوئی عجیب سی آوازیں آئیں دروازہ کھول کے دیکھیں گے کہ سو جائیں گے میں سو جاؤں گا میں نہیں کھول نہیں نہیں میں سو جاؤں گا بھائی میں جو تھوڑا سا ہوتا ہے میں کوشی کہتا ہوں ایسے ایسے کبھی ہوئے کبھی کوئی ایسا کچھ یار بھائی بہت بہت ہی ہوا ہے لیکن وہ ایک ہوتا نا اگدام آپ کہتے ہیں کہ اگنور موڈ ہونا میں اگنور کرتا ہوں کیونکہ جب آپ اس طرح کی سوچتے ہو نا تو آپ وہ پھر آپ کی ایمیجینیشن جو ہے نا وہ ایک دیفرن جیس میں چل جاتی میں کوشی کرتا ہوں اگنور کرو جسے میں باقی لوگ کو اگنور کرتا ہوں بہت اگنور کرتے ہیں لیکن فینس کو کبھی آپ اگنور نہیں کرتے ہیں فینس پہ ہم بعد میں آئیں گے وہ ایک پروفیشنل کرکٹ کے بڑھ گئے تو ایسا کیا لائف چینجنگ مومنٹ تھا جو آپ کی زندگی میں آج بھی آپ کو یاد ہے کہ وہ ایک ایمٹ ہوا تھا زندگی میں اور وہ بڑا اہم ہے کرکٹ کے کریئر میں میرے خیال سے جو میرا لائف چینجنگ جو مومنٹ تھا وہ ویسٹ ان ڈیز والی سیریز تھی وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ میرے چینجنگ مومنٹ تھا کیونکہ اس دوران پرفارمس بھی اوپر نیچے ہو رہی تھی اور تھوڑا سا یہ بھی لگ رہا تھا کہ اگر اس میں نہ چینج تھا لائف کا کیونکہ جو ویسٹ ان ڈیز والی سیریز تھی وہ میرے لئے چینج مومنٹ تھا اس میں جو 300 ہوئے تھے اس کے بعد بہت چیزیں کھلیں کرکٹ میں بھی اور آن دا فیلڈ بھی آف دا فیلڈ ورل کپ 2023 ہم نے دیکھا آپ کی پرفارمنس دیکھیں کچھ میچز میں بڑی زبر دس پرفارمنس تھی اور اس میں یہ بتائیں کہ پاکستان ورس انڈیا نرندر موڈی سٹیڈیم اور ڈیڑھ لاکھ لوگ دیکھ رہے اور وہاں پہ جو آپ کی بیٹنگ تھی ہماری پاکستان کرکٹ ٹیم اجترا سے سٹارٹ لیا بڑا بہترین سٹارٹ تھا جب آپ چوکا مارتے تھے کوئی ایک شورٹ کھیلتے تھے تو سائلنس ہو جاتی تھی وہ کیسا مومنٹ تھا دیکھیں وہ ایک 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 جتنا بھی ہم سٹیڈیم میں نظر گمارے تھے وہ بلو ہی تھا آپ انڈیا میں کھیر رہے تو آپ کو انڈیا کا سپورٹ ہی ملے گا لیکن ہمیں بھی کافی اچھی سپورٹ ملی ڈیفرن جگہوں پہ ہمیں ورلڈ کم میں بہت اچھا ریسپونس ملا بہت اچھی جو ہے وہ وہاں پہ ہمیں لوگوں کا پیار ملا انہوں لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا اچھلی ہیدر آباد میں ہیدر آباد میں جو ان کا ویلکم تھا اور وہ میچ بلکل پاکستان انڈیا کا میچ آپ کو بتا کہ ہائلی ریٹ والا ہوتا ہے اور کافی لوگ اس چیز کے لیے ویڈ کرتے ہیں ہمارے لئے ایک 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 سٹارٹ جسے ہم نے کیا کافی اچھا سٹارٹ تھا لیکن پھر جب اوبرال اگر ورلکپ کی بات کریں تو کافی اچھے میچ بھی ہوئے نیوز لینڈ والا میچ پاکستان میں نہیں کبھی ہوا فخر زمان نے چار سو بہت تھا اگر یہ کھڑا ہو گیا تو یہ ون ہینڈ میچ جتائے گا اور وہ ہوا جس رہا اس نے بیلڈ کی اور جس جو فخر زمان ہم دیکھتے ہیں فخر زمان جو بیٹنگ کرتا ہے اپنی پیک پہ جو اس نے شوٹے ماری جو اس نے ایک طرف میچ کر دیا وہ میرے لئے تو ایک بہت میں اس کی بہت سی انکس ہی دیکھی میں نے اس کی سوڑ افریقہ میں بھی دیکھی میں اس کی انگلینڈ میں بھی دیکھی ہیں زمباوے میں بھی دیکھی ہیں پاکستان میں بھی دیکھی لیکن وہ والے انگلز مجھے ایک بیس انگلز لگتی تو بھائی دو اور دائی سیچویشن تھی ہم بھائی بس ہر بول پہ جو ہم چاہتے تھے وہ ہو رہا تھا تو کانورسیشن کیا چلتی تھی کیونکہ آپ اور میں نے جتنی بھی اس کو بات کی اور جو بھی چیز اس کو میں نے بولی اور اس نے ایک بھی نہیں مانی اس نے وہ کیا جو میں نے کہ تین چار باری بعد اس کے بعد میں نے بھائی تو کھیل بس آؤٹ نہ ہو تو کھلی جا اس نے کہا نہیں میں نے پک کر لی ہے میں نے کس بولر کو کس راں کھیل لیں بس وہ پہلی دفعہ بابر آزم کو پریشان دیکھا پہلی دفعہ بابر آزم کی چہرے پینا پریشانی تھی اور وہ میچ تھا افغانستان کے ساتھ جب ہم وہ چیار ہم نے جو ہے وہ کافی اچھا ٹوٹل کیا تھا لیکن میرے خیال سے جس رہا وہ دونوں کھیلے وہ ایسا لگا ہی نہیں کہ وہ اس پچھ پہ آؤٹ ہوں گے میرے کرائیڈ ان کو بھی دینا چاہی چاہی ہے تو وہ میرے لئے کہہ سکتے ہیں بڑا وہ ہارڈ دن تھا میرے لئے اس دن میں سو نہیں پایا تھا اور کافی وہ دل پہ لگی تھی میرے تو کتنی دیر لگی بار وئی اوور کم کرنے میں دیکھیں اوور کم کرنے کے لئے آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ایک دن لگ جاتا ہے ایون کہ کسی بھی میچ میں کچھ بھی ہو تو آپ کو ایک دیم آور کم کرنے کے لئے ٹائم لگتے ہیں آپ اچھا بھی کرتے ہیں تو آپ خوشی سے نہیں سوتے بورے سے تو ہینڈل کرتے ہیں کتنا آپ نے کام رکھ رکھ کتنا آپ نے گیرشن دکھانا کتنا آپ نے اس کو دل پہ لینا ہے یا کتنا آپ نے اس کو پوزیٹیو میں میں یہ نہیں کہ اس کو دل میں لے کے آپ بیٹھے میں اس چیز سے نکلنا بھی ہے کیونکہ آپ کنے آگے کھیلنا آپ نے مسٹیک ہوتی ہے مسٹیک سے آپ نے سیکھنا کیا میں وہ دیکھتا ہوں کہ مسٹیک ہوئی ہے اس میں میں کیا سیکھ میں نے اس لئے بولا ہے لائح میں ایسے مومنٹ آتے ہیں اس کو آپ نے ہینڈل کیسے کرنا ہے کبھی کے بار ایزا بیٹسمن آپ پہ بیٹ پیچ آیا ہوتا ہے آپ نے اس میں سے نکل 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 صرف آپ گائیڈ کر سکتا کرنا تو آپ نے پوری کیسے ہیں کیا تھا اس ٹائم پہ مینڈ سیٹ کیا تھا اس ٹائم پہ میری سوچ کیا میں کر رہا تھا کیا میری بیسک اس طرح کی چل رہی ہیں کیا اس طرح کی پریکٹس کر رہا ہوں کیا اس طرح کی میری روٹین ہے یا چینج کی تو یہ ساری چیزیں آپ سکھتے ہیں دیکھا یا کچھ آپ نکلے تھے ونڈو شاپنگ کرنے وہ کہاں سے بات بنی سر یہ دیکھیں میں تو حران ہوتا ہوں قسم سے میں پہلے بھی بھی بول چکا ہوں کہ صبح اٹھتا ہوں تو میرے بڑی سی چیزیں دیکھتا ہوں جس طرح یہ آپ نے شریوانی میں لینے چلا گیا میں نے یہ شاپنگ کر لی میری شادی کا یہ ہو رہا میں ادھر ورلڈ کپ کھین لے گیا ہوں پہلی بات تو یہ دیکھیں لوگوں کو یا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ان چیزوں کا مزا آتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ چلیں خوش ہوتے ہیں میرے نام سے اگر لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا میں بھی اٹھ کے میں نے دیکھا کہ میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں تو پھر یہ رومرز تھے اور یہ جتنے بھی چیزیں نکلتی ہیں کبھی بار حیران ہوتا ہوں کہ یہ چیزیں نکل رہی ہیں جو مجھے بھی شوشل میڈیا سے پتہ لگتا تو کسی نے ایسے رومر اٹھا دی اور لوگ پھر کام ہے بسم اللہ کرنا انہوں نے مجھے فل گھوڑے پہ بٹھا دیا بلکل ایسے یہ انڈیا پاکستان کا میچ ختم ہوا دونوں ٹیمیں اچھے سے ملی بڑا اچھا میسج تھا اور اس کے بعد ہم دیکھتے کہ آپ اور ویرات کولی کوئی پانچ سات دس پندرہ منٹ بات چیت بھی ہوئی تو وہ ہمیشہ سے ایک سوال یا نشان ہے لوگ ہمیشہ جانا چاہتے ہیں اتنے بڑے دو ہماری تو بھائی بابر آزم ہی بہت بڑے وہاں سے انڈیا سے ویرات کولی ہیں تو وہ گفتگو ملتا ہوں میں ان سے کچھ نہ کچھ بات کرتا رہتا ہوں دیکھیں کوئی بھی چیز آپ کسی بڑے پلیئر سے جیسے کین ویلیم سنو گیا سمیت ہو گیا میں ان سے بات کرتا ہوں میں جب بھی ٹور پہ جاتا ہوں تو جس ٹیم کے گیس ہوتے میں ان سے کوئی نہ کوئی بات کرتا رہتا ہوں نولیج کے لیے نولیج جو آپ جتنی لیں گے اتنا آپ اچھا ریسپونڈ کہیں گے کیونکہ وہ بھی بیسٹ پلیئرز ہیں تو آپ ان سے ان کی تنکنگ پوچھتے ہیں تو کوئی ایک ادھی چیز آپ کو مل جائے تو وہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتی یہ بتائیں کہ کیپٹنسی کے بعد تھوڑا لائٹ فیل کر رہے ایک دم ایک برڈن ہوتا یا برڈن کبھی اس کو سمجھا ہی نہیں دیکھیں جب آپ اس چیز کو پاکستان کی کیپٹنسی کرنا ایک ریسپونس بیٹی ہے آپ نے 24 کروڑ کی عوام جو ہے وہ آپ کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے اور وہ پورا آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ریزلٹ لے کے ہیں میں نے جتنی بھی کیریئر میں جتنی بھی میں نے کپتانگی پاکستان میں تو کوشش میں نے جتنے میچ ہوں میں جیت ہوں کرکٹ ہے سپورٹ اوپر نیچے ہوتی ہیں کبھی ایک بار ہم نے وہ ہے وہ ویسے ایکزی نہیں ہو پائے ہم سے یا ہم اچھا نہیں کھیل پائے یا کسی وجہ سے ہم وہ چیز نہیں کر پائے لیکن جتنے بھی ہم نے میچ اس میں کوشش پہ یا کسی بھی سپورٹ میں آپ کوشش کہیں کہ ہمارے ہاتھ میں وہ ریزلٹ اللہ کی ہاتھ میں اور اس پہ میرا فم بلیو ہے کہ یہ جتنے بھی ریزلٹ ہیں اللہ کی طرف سے آنے ہاں نہیں صاف ہو آپ اپنا ہنڈر پرسن دو ریزلٹ آپ کے ہاتھ میں آتے ہاتے ہیں ہینڈل کرنا آنا چاہیے آپ کو پلیئر مینج کرنا آنا چاہیے میرا ماننا یہ کہ پہلے ان کو کونفیڈنس اور جو ان کا ہے وہ بیک پلیئر کو ہمیشہ بیک چاہیے ہوتی تو آپ کو جتنا بھی سپورٹ کریں جتنا بھی بیک کریں تو اتنے ہی اچھی پرسومنس دیتے تو بھی وہ میری وجہ سے نہیں میری ٹیم کے پلیئر وں شاید بیٹنگ میں وہ پریشر آئے گا دیکھیں دونوں چیزیں لگ ہیں دونوں چیزیں ڈیفرنٹ ہیں جب آپ آن فیل ہوتے ہیں تو آپ صرف جو ہے وہ آپ نے بولنگ اور آپ پلیئروں کے بارے میں میچ کیسے جیتنا ہے بیٹنگ کے ٹائم آپ بیٹنگ کا سوچتے ہیں کہ میں نے میچ کیسے جیتانا ہے وہ دونوں آپ کھٹھا نہیں کرتے وہ پھر وہ پھر آپ کا مینٹل سٹینٹ پتہ لگتی ہے تو اس میں کبھی بھی مجھے اتنا پریشر فیل نہیں ہوا اور میں نے انجوائی کیا دیکھیں کوئی بھی کام کوئی بھی ریسپونسیبیلیٹی آتی ہے تو آپ اس جتنے ایڈز دیکھے ہیں نا تاپ کلاس ایکٹنگ ابھی آپ کا ریسنٹلی ڈیٹا بہت ہے ایڈ کمال ایکٹنگ اس سے پہلے پیپسی کا ایڈ کیا ایک سپریشن یہ کہاں سے ہے سکیل آیا دیکھیں یہ ایک دیفرنڈ جو ہے وہ ایک انڈرسٹری ہے کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں اس میں اچھا کریں تو یہ بھی جو بھی آپ کچھ بھی آپ انڈرسمنٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو پرپیر ہونا پڑتا ہے تو اس کے لئے کوئی بھی چیز کرتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں اس سے پہلے وہ تھوڑی سٹیڈی کی جائے میں بورڈ بھی کم ہوتا ہے اور پھر آپ لوگوں کو دکھانا بھی اچھا ہوتا ہے تو کوش کرتا ہوں کہ جتنا جو ہے وہ on the spot بھی جو ڈریکٹر یا کوئی بھی کیمرو من ہوتا تو ان سے بات کرتا رہتا ہوں کہ اس طرح ٹھیک ہے تو وہ بات پھر آگئی اب اس ایسی نہیں ہے کہ آپ سب کچھ آئے گا آپ کسی بھی چیز میں ایسا نہیں ہو گا کہ آپ کو ہر چیز آئے گی نہیں تو بابر بھائی کو نظر بھی آتا ہے نا مطلب آپ نے پھر سٹینڈر سیٹ کر رہے ہیں کوئی اور چیز کھیر رہے تو اس سے بابر فائدہ ہوتی تو بابر بھائی یہ بتائیں کہ آپ پوری دنیا پھرے ہیں پاکستان کو ریپریزنٹ کی ہے فرانچائز کرکٹ میں آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے اور اس سال بھی آپ جہاں بھی گئے نا ہم نے بابر بابر میں انڈیا سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا ہم بھی نہیں کر رہے تھے ایکسپیکٹ میں نہیں کر رہ تھا لیکن جب وہ بہت ضروری تھا لیکن میں بلکل نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کیونکہ میں فرس ٹائم جا رہا تھا اور مجھے وہاں کا کوئی بھی جو تھی نالج نہیں تھا کیونکہ وہ یہ تھا کہ آپ فرس ٹائم جا رہے ہیں میں نے بات کی تھی وہاں کی کنڈیشن یا کوئی بھی لیکن جب ہم وہاں پہ اترے جیسا انہوں نے ویلکم کیا وہ بہت افترنڈنگ تھا وہ ایک ڈیفرنٹ وہ تھی وہ ان کا پیار تھا لوگوں کا لوگوں نے مجھے شلنکہ میں بہت ملی شلنکہ میں بنگلہ دیش بھی بنگلہ دیش پہ آ رہا تھا کہ شلنکہ میں مجھے بہت اچھا ریسپونس بلا بہت اچھا ریسپونس بلا بہت سو لوگوں نے وہاں پہ پیار دیا اور پھر ابھی میں ریسنلی بنگلہ دیش چکے ہوں یہ دیکھیں یہ لوگوں کا پیار اور یہ دیکھیں یہ میں مانتا ہوں کہ میرے جیسے بہت سے پلئیر ہیں بہت سے پلئیر ایسے کھیلتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری ماں باپ کئی دعائیں ہیں جو مجھے یہاں تک اللہ نے جو ابھی تک جو ہے وہ لوگوں کا پیار جو پیار وہ نظر آتا ہے وہ مجھے آن دا فیلڈ بھی نظر آتا آف دا فیلڈ بھی نظر آتا ہے وہ میرے لئے ایک دیفرنٹ جو ہے وہ کونفیڈنس لاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہر چیز کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو آپ کو ایک کونفیڈنس آتا ہے مجھے لوگوں کا پیار ہو جو ان کی بیک اور ان کا سپورٹ سے مجھے کونفیڈنس آتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ لوگ ہیں میرے چاہنے والے ہیں کہ جو مجھے سپورٹ کریں اگر میں بولتا بھی نہیں ہوں تو لوگ بولتے ہیں بہت زیادہ بہت بولتے ماشاءاللہ اور ہم نے پورا کراؤڈ پندرہ بیس پچیس تیس ہزار لوگ ایک سات بولنا پھر پشتے دونوں ایک بچے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی چھوٹا سا بچہ وہ بھی بابر بابر کر رہا ہے اور یہ تو میرا خیال ہے ہسٹری آف پاکستان میں پہلی دفعہ ہی اس طرح اچھا لگتا ہے اچھا تو بہت لگتا ہے نروس بھی تھوڑی سی ہو جاتی ہاں لوگ ایکس پیکٹ کر رہے ہیں لوگ آئے ہیں دیکھنے لوگ اچھی پرفرورمس کے لیے آئے ہیں چیئر اپ کرنے آئے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کو جو آئے ہیں وہ جو دیکھ رہے ہیں ان کو خوشی دی جائے مطلب ابھی آپ پچھلے دن جب پیسل میں رن آؤٹ ہوئے ہیں بڑی جلدی رن آؤٹ ہوگئے تو میرا خیال ہے سب سے بڑی ٹینشن آپ کو یہی لگی ہوگی آر یہ آئے تھے دیکھنے اور ٹینشن مجھے کسی اور بندے کی تھی ان کو سب سے برا جو لگتا رن آؤٹ ان کو بہت گسا آتا اس چیز پہ وہ نہیں سپیر کرتے لیکن رن آؤٹ پہ ان کو بہت گسا آتا گلتی اپنی تھی بھی میری تو وہ یہ چیزیں چلتی رہتی لیکن جو ان لوگوں کا پیار ہوتا ہے لوگ آکے چیئر کرتے ہیں پورا شیڈیم آپ کا نام لیتے تو وہ خوشی ہوتی ہے جس بچپن میں بڑے پلیئروں کا نام سنتا تھا میں گراؤن میں جاتا تھا تو لوگ نام لیتے تھے جو اب میں اس جگہ پہ ہوں تو وہ ایک فیلنگ لگ ہے اس میں میں صرف اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ہمیشہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نہیں تینی عزت کبھی تو میرا نہیں خیال آپ ہوئے کہ سٹارڈم ہے اور ریکارڈ بھی بن رہے ہیں بلہ بھی چل رہے ہیں عوام بھی فین بھی کریزی ہوئے ہوئے تو بیسس جو ہیں آپ کو یاد رہتی ہیں کیونکہ ہم نے یہ سوال آصف علی سے پوچھا تو انہوں نے بھی کہا میں اپنی پرانی گلیوں میں صرف فیصلہ باد میں چلا جاتا ہوں گھومتا ہوں پھرتا ہوں آپ بھی اپنا جو پرانا ٹائم ہے اس کو یاد رہتا ہے سر بیسک یاد رکھنا بہت ضروری ہے اگر آپ بیسک بول جائیں گے جب آپ نیچے گریں گے گے اور گر جاتے ہیں اللہ آپ دیر ہے اللہ آپ کو دیتا ہے لیکن وہ جب لیتا وہ عزمات بھی ہے دے کے بھی عزمات ہے وہ دیکھتا کہ بندہ کس طرح بیہیو کر رہے میں اپنا پرانا وقت ابھی بھی نہیں بھولا نہ بھولوں گا اور ہمیشہ جو بڑھوں نے ہمیں سکھایا اپنے زمین پر پاؤں رکھنے جتنے مرضی اوپر چجھو لیکن جو پاؤں میں زمین پر رہنے چاہیے بلکل دیکھیں وہ یہ وقت ایک جیسا نہیں رہنا یہ وقت آنا ہے پھر ایک ٹائم پہ ایسا ہے ہم ریٹائرمنٹ ہو جانی ہمارے پیچھے کسی اور نہیں آنا ہم ہم ایسا کریں کہ یہ چیز جو ہے وہ ہم اس جگہ بکھڑے ہیں تو بعد میں اس جگہ پہ جب دوسرا ہے تو آپ کوشش کریں کہ جتنا آپ کے پاس ایکسپیرینس آپ اس کو دیکھ جائیں میں نے ساتھ نہیں لے کے جانا لیکن یہ ہے کہ جو آپ کا سوال سب سے پہلے تھا وہ میں اس لئے کرتا ہوں کہ ان کو فیصل بھائی کے بلوگ سے ہم اکثر آپ کی زندگی ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں ہاں وہ ان کے بلوگ میں کرتے ہیں تو دکھاتے بھی ہیں لیکن میں ان سڑکوں پہ ان گرون وں میں اس جگہ کو ایکسپلور کرتا ہوں میں اترتا تو نہیں لیکن اس جگہ سے گھوم پھر کے دو تین گھنٹے لگا کے میں وہ چیز یاد رکھتا ہوں کہ میں اس گرون میں بھی کھیلا ہوں یہاں پہ میں یہ ایسے کیا تھا میں میں یہ کھیلا تھا میں اس میں آ میں ایسے آتا تھا تو وہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے یہ جو ماشاءاللہ سیکسس ہے اللہ نظر بھد سے بچائے اور اس کو ہم تو چاہیں گے اور یہ بڑے تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ اللہ سے جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے تو اس لیول ہسٹری میں ملی ہے نا اگر آپ کھول لیں تو پچھلے تین ست سال میں آٹھ دیس لوگ ملیں اس لیول کی سیکسس تو وہ تھوڑا سا بتائیں کہ ہاو کمیونکیٹ وید گوڈ وہ بہت ضروری ہے اس کے بغیر گزاران نہیں اللہ سے کمیونکیشن اچھی ہونی شاہی بہت اچھی ہونی چاہیے آپ کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے چاہیے آپ کو مل رہے تب بھی ملے تو ڈبل نام ہی ملے پھر بھی ڈبل میں ہر حال میں شکر ادا کرتا ہوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کنیکشن کتنا اچھا اللہ سے اللہ نے یہ بھی کہا آپ نکلو یہ نہیں کہ آپ روم میں بیٹھ کر دو اٹھنا نہیں ہم بیٹھے میں لیکن اس کے لئے محنت بھی چاہیے بابر آزم 500 بولنگ کھیلتے نیٹ پہ لوگ حیران ہو گئے تھے یہ جان کے مطلب یہ محنت ہی اٹھنے ایفرٹ کر رہے جب تک آپ محنت نہیں کریں گے آپ اپنے آپ کو سٹیج پہ نہیں لائیں گے دیکھیں ہر بندہ کرتا ہے جب آپ ایکسٹر آرڈنگ کریں گے تو پھر جا کے آپ کو کچھ نہ کچھ ریزلٹ ملتے مجھے ریزلٹ ایک دن میں ایک ہفتے میں ایک مہینے میں نہیں ملے مجھے سالوں بعد ملے یہ آپ جتنے بھی پاکستان پلیئر اٹھا کے دیکھ لو بھابر بھائی ایزی کہاں مل گیا ہے آپ لوگوں کو لگتا ہے بھائی جو لوگوں کو لگتا ہے میرا خیال ہے سی بیس نہیں لیتے ہوں گے نہیں ان کو پتا ہونا چاہی دکان چلانی ہوتی لیکن میرے خیال سے جتنے بھی لڑکے ہیں سب کئی نہ کئی ایسی ایسی سیکریفائز مجھے بتائیں سال میں آپ نے ایک مہینہ گھر میں رہنا ہوتا ہے فیملی سے دور میری فیملی پریشان ہے میں پی ایس ایل کر رہا ہوں میری فیملی ایک مہینے میں پریشان ہوئی ہوئی میں پچھلے تین چار سالوں کی بات کر رہا ہوں کووٹ کے ٹائم جس ہم نے ٹائم گزار سب سے ازار کرکٹ ہم نے کھیلی ہم باہر ہم فیملی سے بور سیکریفائز کر رہے ہیں عیدوں پہ ہم گھر نہیں شادیوں پہ میرے بھائی کی شادی تھی میں وہاں مہیندی پہ اس کو چھوڑ کے میں ائرپورٹ گیا ہوں میری جب تیب فوت ہوئے میں سوٹ افریقہ میں تھا میری نانی فوت ہوئی میں سلام بات میں تھا تو یہ چیزیں سیکریفائز ہیں یہ آپ سیکریفائز کرتے ہو ایسے بہت سے لوگ ہیں جتنے بھی لڑکے ہیں ان کی ایسی سٹوریز ہیں گراس رویور سے اٹھ کے آئیں یہ ان کو لگتا ہے آسان نہیں اس کے لیے آپ کو ایکسرا اورنی پرفومنس کرنی بڑھتی ہے آپ پاکستان کھیلنا آسان نہیں ہے 25 کروڑ عوام میں سے گیارہ نہیں جانا بہت سر یہ آپ کو یہ یہ آپ کو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کام نہیں ہے اس کے لیے آپ کو ایکسرا اورنی پرفومنس دکھانی پڑتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک پرفومنس دکھائیں دو پرفومنس دکھائیں تو آپ ٹھاک کر پاکستان میں آجیں پاکستان ٹیم ہے یہ اس میں آنا ایک اونر کی بات ہوتی ہے پاکستان کو آپ ریپریزین کر رہے ہیں پاکستان کا جھنڈا پہن رہے ہیں اس کو آپ نے سینے پہ لگایا اس کی آپ نے ریسپیکٹ اس کو آپ نے کیسے کیری کرنا وہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں جب بھی کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ کو اپنے مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہے بلکل با پی اسلام باد کے خلاف آپ نے 111 63 بالز میں بہت بڑا دن بڑا مزہ آیا ویورز کو دیکھ اور آپ کی سیلیبریشن دیکھتے بندہ آدھا پہ پگل جاتا کیا بات اس دن آپ کی والدہ جو تھی وہ بھی تھی میرے لئے تو وہ دیکھ رہی تھی کیونکہ میری والدہ دیکھ رہی تھی میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کیونکہ وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ رش بوت ہوتا تو پھر آنا جانا کیونکہ سکیوٹی کا بھی ایشو ہوتا ہے تو وہ ایک دیفرنٹ جو ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ گھر میں بیٹھ کے دیکھیں وہ کبھی آئیں بھی نہیں وہ ان کو میں کہتا ہوں گھر وہ انہوں نے کبھی کاب نہیں لیکن بھائی بتا رہا تھا وہ کہہ رہے نہیں آج میں جو مرضی ہو کہہ رہے زبردستی آئی ہیں لیکن جن اللہ نے کروانا تھا میں جب باؤنٹری پہ آخری آور چر رہ تھا تو میں نے اچانک دیکھا بھائی کو اور میں نے ویویو کیا اور انہیں کہا کوئی آیا ہے میں سمجھا شاید پاپا ہیں پچھلے میچ میں پاپا بھی آئے تھے تو میں نے دیکھا والدہ آئی گی ہوئی ہے میرے میرے لئے ایک میری ڈیفرنٹ فیلنگ تھی بہت یادگار ہے میرے لئے بھائی یہ لائف ٹائم میں بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ مومنٹ مل جائے کہ آپ نے پیک پرفورمنس بار بھائی آخری 50 جو اس کے ہنڈرڈ بھائی بھائی بڑے میچ دیکھیں لیکن والدہ نے میں نے والدہ کے سامنے آن دا گراؤن وہ دیکھ رہی ہیں ان کے سامنے کیا تو میرے لئے بہت پراؤڈ مومنٹ ہے کہ انہوں نے مجھے دیکھا اور جیم پیک سٹیڈیم تھا پورا لوگ بھرا بھرا تھا لہور بھارے تو پھر آپ کو بتا شاور ظلمی کا میچ ہے اور لہور پورا بھرا ہوا ہے بابر آدم پیلے جھنڈے گھوم رہے لہور میں بہت کریز ہے کرکٹ پسند کرتے ہیں لوگ بہت پیار کرتے ہیں تو وہ میرے لئے بڑا اور جو آپ نے بات کی نام لینا اور 99 پہ شور کرنا وہ آپ میجن کریں اور میرے لئے تو کبھی دیکھتا ہوں نا میجن ماشاءاللہ تو بابر بھائی یہ بتائیں کہ اسی میچ میں نسیم شاہ نے آپ کو یورکر کیا اور آپ نے وہ کھیل دیا مطلب وہ حیران بیٹھ گئے پکڑ کے سر کے یہ کیسے کھیل دیا پھر انہوں نے کیا آپ نے پھر کھیل دیا وہ کیا نئی شورٹ ہے آپ نے کوئی فاز بولر ہمارے مجھے تو پہلے تو اس کے لئے بہت خوش ہوئی نسیم نے جو اس کی انجیر کے بعد وہ واپس آیا دیکھیں جتنا جلدی اس نے ریکاور کیا کیونکہ جتنی مجھے انفرمیشن تھی اس کو ٹائم لگنا تھا لیکن اس نے کہا نہیں میں نے پی ایس جتنا سکلفل بولر پاکستان میں اتنا اچھا ٹائلنٹ کم ہی آتا ہے اور بہت سے جیسا شہین بھی شہین کی ایک نسیم کی ایک شہین جو ایک ایکسپیرینس بولر ہو گیا اب اس کے پاس ایکسپیرینس آگیا آپ جتنا کھیلتے آپ ایکسپیرینس آتا نسیم بھی اس لائن میں لگا کھیلے گا اور ایکسپیرینس آتا رہے گا تو یورکر ریورس بھی ہو رہا تھا میں کوشش کر رہا تھا کہ اس کو داؤن ڈر گراؤنڈ ہو کے تو ایکس شاکر مار رہا رہا لیکن آپ کو بتا تھوڑا سا وہ کلیور بولر تو اس نے مجھے تھوڑا ایکی طرح ہی ہاں وہ آپ یہ یہ پریکٹس ہے کیونکہ اس کی پریکٹس میں کرتا رہتا ہوں کوئی بھی شاٹ میں کھیل رہا ہوں نا تو وہ میں نے ایک دن میں نہیں کی یا ایک دن کر کے تو میں اگلے میچ میں نہیں کر لیتا اس کی روٹین ہے اس کی پرپریشن ہے تو اس کے علاوہ جو آپ کی شورٹ تھی کچھ بڑی ڈیفرنٹ سکوپ اور آف پہ بھی ڈیفرنٹ طرح لگ رہے تھے بابر آزم تو بتائیں اس کی بھی پریکٹس جو ہے وہ ہمیشہ سے جاری تھی یا آپ نے اپنی گیم میں چینج لانے کا بھی سوچ چینج تو لاتے ہیں نہیں کیونکہ فاس کرکٹ ہوگی آپ کو پتا کہ آپ نے دو سو گھر نے اس پیچ پہ کتنا ہوگا پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس چیز کا بھی نولیج ہونا چاہیے کہ اس پیچ پہ کتنا ہوگا اس پیچ پہ کیسے بیٹنگ ہوگی اور یہ بھی آپ کو کھیلنے سے ہی پتہ لگتا ہے ہم پاکستان میں کھیلتے ہمیں بتا کہ سپیچ پہ کتنا ہوگا تو وہ آپ کو کھیل کھیل کے سمجھ آتی تو اس دوران یہ ہی تھا کہ جو شوٹ ہیں تھی وہ فیل بھی میں کوشش کرتا ہوں فیل کیا ہے ادھر کیا لگ سکتی ہے بلکل تو وہ اس صاحب سے بھی میں کھیلتا ہوں اور وہ شوٹ میں تھوڑی پریکٹس کی ہوئی تھی تو وہ اس صاحب سے میں نے ٹرائی کی لگی ہون رڈے آپ کو پتا کبھی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی لیکن اس دن میری لگی لیکن یہ ہم پہلے کرکٹ فاس ہوتی جا رہی تو آپ کو بھی تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے جانا پڑتا ہے بلکل دیکھو آپ نے کسی کو سیٹسوائی نہیں کرنا یا کسی کو خوش نہیں کرنا میں نہ کسی کو خوش کر سکتا ہوں میرے کیسے میچ جیتا میرا اس پر فوکس ہوگا میرے سٹرائک ریٹ دیکھیں سٹرائک ریٹ جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے دیکھیں رول کی بات ہے بابر بھائی آپ نے ہمیشہ پوری ایننگز بنائی ہیں آپ نے پورا پورا میچ بنائیا پورا کریئر آپ کھول کے دیکھ دیکھ میچ بنانا اور ایک ایننگز کھلنا ایک ڈیفرنٹ بات آپ میچ جتاتے ہیں اس میں آپ کی دونوں چیزیں کور ہوتی ہیں پہلے سکس آور کیسے کھیلنے ہیں اس کے بعد سکس سے ٹین کیسے کھیلنے ہیں ٹین سے فیپٹین اور ٹونٹی کیسے کھیلنے یہ سٹیپ ہے میری گیم مجھے پتا میری گیم ہے میں اپنی میری کرکٹنگ شورٹ میں اس میں کیا ایڈ آن کرنا کیا میں اس میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ سٹائل سے کھیلنے پہلے چھے میں کیسے کھیلنے اس کے بعد کیسے کھیلنے مین چیز ہے سچویشن میٹر سچویشن اچھی ہے تو میں کھل کے کھیلتا ہوں کبھی کبھی کے نہیں کھیل ہوتی ہیں تو آپ دوستوں کے سٹائل سے بھی کھیلتے ہیں بلکل کر کے اوپر جاتے وہ مجھے اس کا سمجھ نہیں آتا کہ لوگوں کو میرے سٹائل سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ابھی بھی ایسے ہی ہے آپ خوش ہیں آپ کہیں گے ڈیڑھ سو ہے ایک سو ستر ہونا چاہیے ایک سو ستر وہ مجھے پتا کہ میں نے کیسے اس چیز کو اس ٹیبلش کرنا کیسے میں مجھے یہ چیزوں میں مجھے ہوتا ہے کہ میں میں کیسے جتانے میں نے کیسے اس چیز کو ٹیم کو نکال کیسے میں نے جو ہے وہ پرفورمس دینی ہے سٹائل ریٹ آپ آپ کو اتنی پتہ لگیا کہ کیسے بڑھانا کس ٹائم پہ آپ کو اٹیک کرنا کس ٹائم پہ نہیں کرنا تو بابر بھائی جس دن اسلامباد کے ساتھ ناش تھا اس دن ہر کوئی سیلیبریٹ کر رہا تھا بابر آزم کی سینچری کو اور اتنی زبردست پرفارمنس کو جعوید افریدی صاحب انہوں نے بھی ایم جی آپ کو گفت کی اس پرٹیکلر مومنٹ پہ تو وہ آپ نے ایکسپیکٹ کیا تھا میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا لیکن مجھے بتایا گیا جوید بھائی نے اناؤنس کی ہے کافی اچھا لگا انہوں نے اناؤنس کی ہے میری لئے کافی اچھی بات تھی پشاور ظلمی میں آپ ماشاءاللہ دو سال ہو گئے ہیں اور جب سے آپ آئے ہیں تو پشاور ظلمی جو ہے اور زبردست ہمیں فانس کو اور زیادہ اچھی لگنے لگ گئی ہے ہر طرح کی شہر کے جو فانس ہیں وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں تو پشاور ظلمی کے لئے آپ کا ایکسپیئنس کیسا جا رہا ہے کوچنگ سٹاف کے ساتھ آپ جو گزرت ہے ٹائم وہ کسا گزرت ہے وہ ذرا بتا دیں کافی اچھا ٹائم جا رہا ہے اور کافی اچھا دو سال جو ہیں وہ کافی اچھے جا گئے ہیں اور سپورٹ صاحب کے ساتھ بھی کافی اچھا جو ہے کمیونکیشن اور جو ہے وہ ہو گئی ہیں تو وہ نکل جاتا پھر نیا آتا ہے تو اس کو جتنا جلدی ہو انیوالف کریں تو اس میں خیال سپورٹ صاحب کا کافی اہم رول ادا ہوتا ہے اور میں خیال سے کافی اچھا مزا آ رہا ہے انشاءاللہ کوشی کریں گے اس کو برقرار رکھیں اور دیرن سیمی دیکھیں وہ دو ورلڈ کپ جیتا ہو اور ویس انڈیز کے وہ تین سے چار سال کپتان بھی رہا ہے اور اس کے پاس ایکسپیرینس ہے تو وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہے اور میں اس سے بات کرتا رہتا ہوں کہ مجھے کوئی بھی بات یا کوئی مشورہ لینا ہوتا تو میں اس سے ہمیشہ بات کرتا ہوں اور ہر ٹائم وہ مجھے ایکسپیرینس پاس کرتا اور اس مجھے فائدہ ہوتا سنا ہے آپ تیز بہت ہے آپ ہیں تیز جنرلی لائف میں سیگمنٹ ہے ابھی شروع ہوگا ریپیڈ فائر تو چار پانچ آپ کی طرف آئیں سوال آئیں گے آپ چینج ہو جائے چینج نہیں میرے خیال سے تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے تی ٹائم جو ہے چینج آور کا وہ کام ہے ورلڈ کپ فائنل ہے اور مین کی ایک آپشن ہے جو آپ کے بولر کر سکتے ہیں آپ observe کر رہے ہیں کہ یہ بار بار آگے جا رہا ہے فائنل ورلڈ کپ جی جانے پاکستان مین کیٹ کریں گے یا دوسری گیم سے ہی جیتنا چاہیے نہیں کریں یہی آپ سے ایکسپیکٹ کیا تھا انڈیا کے کونسے شہر کا کھانا سب سے فیوریٹ لگا تھا اور وہ کیا ڈش تھی ہیدر آباد میں کھانا اچھے بریانی بریانی تھی ان کا ایک سموسا چاڑ تھا وہ بڑی اچھی تھی پخر زمان اور ہوج شرما کس کے سکسر دیکھ زیادہ مزا آتا ہے دونوں کے کھانے میں کیا بنانا آتا آپ کو کھانے میں کھانے میں تو کچھ نہیں بنانا آتا کچھ بھی نہیں انڈا بوائل ہاں وہ چیز تو نورمل کھانا ہم نے نہیں آتا وہ بریک پاس میں آتا فینز تو بے تہاشا ہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کبھی ایسا فین ملا جس تھوڑا دھر سے گئے ہوں کہ زیادہ اوپر ہی چڑھ رہا ہے میرے سیل میں ایکسپیکٹ نہیں بولہ سے بات کر رہا ہے میں نے ایسے دیکھا دم اوپر آگئے میں در گئے میں نے لیکن آپ نے فیل ہونے نہیں دیا آپ نے اس کو بھی ٹائم دیا بھائی بھائی ہم نے بابر 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 کے بہت سلوگن سنے آپ کے ماشاءاللہ چیئر بہت سنی ہے کوئی ایسا سلوگن جو آپ نے دیکھا ایک دفعہ مڑکے آپ نے کہا یہ بڑے کرییٹیو آئے یہ بڑا کرییٹیو سلوگن لگا مجھے آج کرو نہیں انہوں نے ہاں وہ بڑا اچھا ہے میں کب بولوں کہ نہیں بولوں وہ ہی والا پیپسی والا وہ پتہ نہیں کیا دس روی بیر پیپسی نہیں دور پیپسی ہاں ایسا کیا دور بھائی پیپسی بابر بیس روی کی پیپسی بابر بھائی سیکسی یہ نکلا بھائی یہ واقعی بڑا بھائی میں نے اس دن سنا کوئی کرییٹیو چل رہے ہیں بڑا بہت چل رہے ہیں most business minded cricketer ہاں سر یاد آگیا business mind افتی بھائی سر کیا بات سر وہ بہت business مند بندے ہیں آپ کو کیا بتا ہو آپ کو نہیں بتا ان کا بھائی وہ پورے کاری کر رہے ہیں وہ بتا نہیں سکتا بہت کاری کر رہے ہیں صحیح بندہ بزنس من چال لیں یہ تو نئی information ہے بارو موویز تو آپ دیکھتے ہوں گے تو کبھی ایسا ہو ہے کہ مووی سے emotional ہو گئے ہیں ساتھ تین چار دوست بیٹھیں اور آنس نکل رہے ہیں اور کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو نہیں پتا چلے اور رونا نکلا ہو ایسا ایسا moment آتا ہے کہ وہ ایسا ہوتا ہے جو ہے وہ لائن یا وہ کوئی سین آجیتا ہے تو نورمل ہے کوئی ایسا کرکٹنگ ریکرڈ ویسے تو آپ نے کوئی چھوڑا نہیں لیکن کوئی ایسا کرکٹنگ ریکرڈ جو آپ چاہتے ہیں یہ بھی میں کر لوں پاکستان میں سب سے ہزارے ریلنز کرنے پاکستان میں انزے انٹرسٹنگ ون ایسا کیپٹن آپ بات کریں ایسا پلئر ایسا پلئر میں ایسا کیپٹن بینٹ سٹوک اور ایسا پلئر فاس بولر ہم ہم نے دیکھا ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ جو ہے بڑا شفقت سے پیش آرہ ہوتے ہیں پشھلے دن محمد رزوان کی بیٹی ان کے ساتھ بھی بڑا مومنٹ وہ بارل ہوا ہوا تھا تو یہ کیا ہے بابر آزم کو بچے اتنے زیادہ پسند کیوں ہیں بچوں سے تھوڑا سا لگا ہو ہے میرے بھائی کی بیٹی ہے اس وجہ سے بچوں سے لگا رہتا ہوں تھوڑا سا ہسی مزا اپنے آپ کو بھی بچوں کے ساتھ بچہ ہو جاتا اور آپ اتنا اپن اپ بھی نہیں ہوتے میں نے یہ بھی observe کی نہ کسی کام میں گھس ہوں نہ میں کسی میں گھس دیتا ہوں ہاں میں کسی کو نہیں گھس دیتا میری جو ہے وہ میری جو سرکل میرا جو بورڈر لین اس میں آگے میں کسی کو نہیں گھس دیتا میری ایک جو ہے وہ جو ایک سرکل ہے تو بابر بھائی ایک اور چیز سوری فینس کی ایک اور بار پھر سے بات کروں گا کیونکہ میں نے دیکھا اتنا زیادہ ہے آپ فینس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے تو وہ ایک ایک اینرجی آپ کسی نکالتے ہیں میں نے اور بھی پلیئرز دیکھے ہیں میں observe کی ہے کہ بابر آزم اتنا بڑا سٹار ہے اس کے باوجود وہ میچ کے بعد سپیشلی جا رہے ایک ایک فین سے مل رہے دور سے کوئی آواز آرہی ہے تو وہاں جا رہے تو یہ کس طرح سے بابر بھائی آپ کر رہے ہوتے ہیں منیج یہ اتنا لوگ جب آپ کو پیار کرتے ہیں تو آپ بھی تھوڑا سا پیار دینا چاہیے میں اس لئے کوشش کرتا ہوں کہ ہر بندے کو ریسپونس اچھا کروں اچھے طریقے سے ملوں کوشش کرتا ہوں جتنا محصے ہوتا ہے کہ میں ہر ایک کو آٹو گراف اور پیچر دوں مس ہو جاتے ہیں کبھی بار سکیوٹی کا حصہ ہو جاتا کبھی ایک بار لوگ اتنے اوپر آجتے ہیں کہ وہ پھر مجھے تھوڑا سا نکل نہ پڑتا ہے لیکن میں کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر ایک کو اچھے طریقے سے سمائل کر کے تصویر دوں کبھی موڈ نہیں ہوتا نہیں ہوتا لیکن نہیں ہے بھائی میں ذرا تھوڑا جلدی میں ہوں یا میں کچھ کر رہا ہوں تو ذرا معذرت اب نہیں آپ پوری کمیونکیشن کرتے ہیں ابھی میں نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا کہ آپ ایک فین کہہ رہا تھا بابر بابر شرٹ تو آپ نے دیکھا آپ نے کہا میں بجھ بات ہوں تو بڑی بات ہے کہ آپ عام لوگوں سے کمیونکیشن کر رہے ہوتے ہیں جی وہ جب آتے ہیں تو لوگ کی فرمایشیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں تو جتنی possible ہوتی ہے تو میں پوری کر دیتا سنا ہے آپ میں ہشیاری بہت ہے ہشیاری بہت ہے سیگمنٹ ہے یہ نام ہے اس سیگمنٹ ہوتا ہے اگلا جو ہے میرا سر نہ پھاڑ دے کبھی مجھ بہت کریں لے بھائی آپ نے میں ورڈ بولوں گا آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے جیسے call تو آپ back کہہ سکتے ہیں call میں کہوں تو آپ me کہہ سکتے call me جو آپ کا دل کرے فین شاہین شاہ فریدی اگل ایکٹر میرا خیال ہے اگلے والی کی تیاری اب اب ہی سے کر رہے ہیں نہیں نہیں میں نہیں نہیں ایکٹر 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 آمد جمال کہہ سکتے آج کل بہت وائرل جا رہی ہیں اس کی ایکٹنگ ہے نا تھوڑی سی جا رہی T20 World Cup 2024 win insha Allah cover drive ken williams mohamad molvi betreen jougat baas maman noas chota dawn van saav saki abhi tak haa 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 speed speed arish roff walid saab role model journalist journalist ban mhm positive hona chahiye positive hona chahiye a chih chiz ko ach chah kare haa favorite vlogger other than faisal bhai ایر اتنے میں دیکھتا نہیں ٹائم بھی نہیں ہوتا میں رکھا ہے فیصل بھائی کے بھی پورے نہیں دیکھ پاتے ہوں گے آپ بہت کم یار ان کے بھی وہ بہت ہی کم میں دیکھ پاتا ہوں لیکن جتنے بھی دیکھ پاتا ہوں فالو کریں ان کو ڈیفکلٹ بولر ڈیفکلٹ بولر پیٹ کمینز کیا بات لیکن باب میں ایک بات بتاؤں میں نے آپ کو بڑا فالو کی ہے ابھی پچھلے سال میں بڑا ایک ایک بال دیکھی ہے 99% جو آپ آؤٹ ہوئے ہیں وہ مسئلہ آپ کی فارم کا نہیں تھا honestly بتاؤں بول یہ بیٹھ گئی کبھی کچھ ہو گیا میں honestly بتاؤں میں بڑا neutral بتا رہا ہوں آپ کو بھی یہ لگتا ہے کیونکہ فارم میں ڈیپ تو آیا ہی نہیں نہیں ہو جاتا ہے یہ چیزیں تو سے اچھا چلتی کبھی کبھار وہ اس لئے ہے کہ تھوڑا سا پرفارم نہیں ہو رہا تو اس لئے بیٹھ فارم ٹائٹل لگ گیا کچھ مسٹیک بھی کی یہ نہیں کہ وہ بیٹھ فارم ہے کچھ آپ کی اچھے آپ آپ سے بھی مسٹیکس ہوتی ہیں لیکن ما شاء اللہ کیا فارم چل رہی ہے ابھی اللہ کا شکریہ کرکٹنگ کی طرف سے ایک دو باتیں کر لیں اتنے بڑے کرکٹر ہمارے ساتھ بیٹھے ہم نے ایک بھی بات نہیں ایک کرکٹ کی فیورٹ شاٹ آپ کی کونسی آج کل آج کل دل کرتا ہے مزہ آتا ہے کھیل کے کور ڈرائیو تو آپ کے میرا خالق دائیں ہاتھ کا کھیل ہے پول شاٹ پول شاٹ کیا آپ کو خود بھی لگتا ہے کہ آپ سے بہتر کور ڈرائیو کسی کی ہے بہت سے بہت لوگوں کی بہت سے پلیئروں کی کرنٹ ڈے میں کرن ڈے میں بہت سے ہمیں تو سیری سی بات ہے آپ ہی کی اچھی لگتی ہے لیں بابر بھائی یہ ہمارا فیورٹ سیگمنٹ اس کا نام ہے سچ مرچ سچ مرچ خالو فیر تو ہونا صرف یہ ہے کہ آپ سے پوچھے جائیں گے سوالات مزیدار سوال ہوں گے آپ جواب دے دیں نہیں دینا تو مرچ جو ہے وہ سیگمنٹ ہے لیز لائیں مرچ لے کر آئیں بڑی فریش بابر بھائی سپیشلی کھانی آپ نے چیک کر کے اچھا جی تو بابر بھائی آپ تیار ہیں لیں جی سیچویشن کچھ اس طرح کی بنی ہے کہ محمد رزوان آپ اور شاہین شاہ فریدی یہ ایک آئیلینڈ پہ گم گئے کچھ سمجھ نہیں آرہی کھانے بینوں کو کچھ نہیں اور وہاں پہ ایک کشتی چلتی چلتی نا خود تہرتی تہرتی آگئی ہے اس کشتی پہ صرف دو لوگ جا سکتے ہیں کشتی چلانی آتی ہے صرف بابر آزم کو بابر آزم کس کو لے کے جائے گا اور کس کو آئیلینڈ پہ چھوڑ دے گا کہ یار یہ تو اپنے آپ کو مینیج کر ہی لے گا اس کو میں لے جاؤں میں لے کے جاؤں گا تو دونوں کو لے کے جاؤں گا نہیں تو میں بھی ادھر ہی رہوں گا یہ میرا یہ میرا یہ سکھاں لے کے سب کو چلنا کسی بھی سٹیشویشن میں جو بھی ہو آپ سب کو لے کے چلو یا ان کے ساتھ ہی لو زبردستی مرچ جو ہے وہ آس میں تھی آس میں تھی چلیں اگلا سوال بابر بھائی دس رنز ایک آور ٹی ٹوینٹی میٹ جیتنا آپ کے پاس آپشنز ہیں نسیم شاہ کو دیں گے یا جسپریت بومراہ کو دیں گے نسیم شاہ کو بابر بھائی پوری دنیا جو ہے وہ ایک ہی چیز جانا چاہتی ہے مرچ کی آپشن ہوگی شادی کی ڈیٹ بتا دیں وہ مجھے بھی نہیں بتا بابر بھائی نہ کرے نہیں سر وہ ابھی فیلحال کوئی نہیں کبھی فیلحال کوئی چکر بابر آزم تو بہت سوں کا کرش ہے کیا بابر آزم کو بھی کسی پہ کرش ہے نہیں مجھے کسی پہ کرش اپنے بلوں پہ آباس بابر بھائی ویسے تو آپ ون ڈاؤن بھی اپنر بھی جس پوزیشن پہ بابر آزم جاتا ہے وہ سب سے ٹاپ سکرور ہوئی ہوتا ہے آپ خود کیا خواہش رکھتے ہیں کہ آپ اپنر کھلنا پسند کرتے ہیں کہ ون ڈاؤن کھلنا پسند کرتے ہیں اگر نہیں دینا جاتے جب آپ تو مرچ مرچ دیتے ہیں سر بابر بھائی ایک منٹ ہم نے یہ اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ جس دن بابر آزم آف ٹاپک ویڈ یو فون میں آئے گا تو ہم میرچ اس کو نہیں کھانے دیں گے کھائیں پھر مجھے کھانی پڑے گی آجی آپ کھائیں پھر یار کھالیں کھالیں کھویں بات اوہ اوہ بھائی پانی لاؤ یہ تو ہمم اور بھئی صحیح ہے تو بہت زیادہ ہوت ہے ہار یہ تو بہت سے پلیئرز کو کھلائی ہوئی اچھا ہاں یہ تو بھی راتی زیادی کر دی نہیں لیکن ہم بھار بھائی کو نہیں ہونے دیں گے کوئی چکر ہی نہیں ہے بھار بھائی تینکیو سو مچ فور تیکنگ ٹائم آؤٹ بڑی خواہش تھی کہ آف ٹاپک پہ آپ آئیں اور ہم چاہیں گے کہ اس پلیٹ فرم سے آپ اپنے فانس کو کرکٹ فانس کو گلوبلی پی ایس ایل کے فانس کو پشاو رزل میو کے فانس کو پلیز یوز آر پلیٹ فرم کیا میسیج دینا چاہیں گے سپورٹ کرنے کے لئے آلویس آن دا گراؤن آف دا فیلڈ آن دا فیلڈ سوشل میڈیا پہ پشاو رزل می کو سپورٹ کرنے کا شکریہ میں نے دیکھا کہ آپ گلون میں آگے اتنا چیر اپ کرتے ہیں پی ایس ایل کو سپورٹ کریں اپنی لیک کو سپورٹ کریں اور ایسے ہی جو ہے کرکٹ کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور میرا ایک میسیج یوت کو بھی ہے کہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ لگائیں کہ جس پہ آپ کا فائدہ ہو جس میں آپ کو ہیلپ ملے آپ کی جو آنے والی زندگی اس میں ہیلپ ملے وہ ایون سٹڈی ہو سپورٹس ہو کام ہو یا جوپ ہو کسی بھی چیز میں اس میں آپ نے اپنا ہنڈر پٹسن دکھائیں اور اچھی جگہ پہ اور اچھے وے میں شورٹ ٹرمز کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ ایک ٹائم اور ایک پیریڈ تک آپ کو ہیلپ کرے گا ہمیشہ رائٹ وے پہ جا کے اپنے آپ کو جو ہے وہ اونس رکھیں دل صاف رکھیں کسی کے لیے برانہ سوچیں اپنے دوستوں کا خیار رکھیں اپنی فیملی کا اپنے مابب کا جو ہے وہ پورا ان کے ساتھ ان کی بات مانیں اور ان کو ان کا خیار رکھیں اور ان کی سپیشل دعا لیں بڑی کام آتی ہے اور بانس اگین آپ سب کا بہت شکریہ جس رہا آپ سپورٹ کرتے رہے ہیں جس رہا آپ چیئر رپ کرتے رہے ہیں ایسے ہی امیدہ کہ آپ آگے ہیں ہمیں سپورٹ کرتے رہے ہیں اور مجھے دعوں میں یاد رکھیں تینکیو سو مچ بارو بھائی سو دس از ایٹ فرم ٹوڈیز پاڈکاست ملتے ہیں اپنے اگلے پاڈکاست میں بہت سی باتوں کے ساتھ کیونکہ یو کے پاس ڈیٹا بہت ہے خدا حافظ موسیقی موسیقی